اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بہت ہی سپیشل سی ریسپی ٹھیک ہے ایک سگنیچ ریسپی یہ دیکھئے اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے میں آج آپ کو سکھانے جا رہی ہوں وائٹ چکن کا کورما آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے لیکن ابھی تک جن لوگوں نے میرے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کے کمنٹس کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آدھا کلو چکن لینا ہے ٹھیک ہے میرمنٹ کپس جو ہے میں آپ کو دکھا چکی ہوں سپونز کا بتا چکی ہوں آپ نے بازار سے لے لینا ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہر جگہ آپ تو آویلیبل ہیں پہلے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا اب کافی آویلنس ہو گئی ہے تو آپ نے بازار سے وہ چیزیں کپس اور سپونز پرچیز کر کے آپ نے میری ٹرائی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہارف کے چکن کے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں 4 کپ آپ نے سرکہ ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے یہ سلیوشن بنا کے اس میں چکن ہارف گھنٹے کے لئے آپ نے دپ کر دینا ہے ٹھیک ہے 4 کپ سرکہ ایک کپ پانی سلیوشن بنا کے ٹھیک ہے کسی بردن میں دونوں چیزیں مکس کر کے اس میں چکن کو ڈبو دینا ہے آدھا گھنٹے کے لیے بس اپر اپر اس مسائے اچھے سے واش کر لینا ہے اسی کے ساتھ یہ دیکھئے دو بڑے بڑے پیاز اگر ایسے نہیں پتہ چل رہا تو ساڑھے تین سو گرام پیاز اور تین جو ہے یہ دیکھئے لسن کے جوے آپ نے چھوٹے 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 چوب کر لینا ہے یہ میرے پاس جو ہے فریز تھے اس وجہ سے اس کی لوگ ایسی ہے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ نے نون سٹک پین میں ہاف کپ آئل لے لینا ہے ہاف کپ آئل لینے کے بعد فلیم آن کرنا ہے اور اس میں یہ جو ہے لیسن اور پیاز تھوڑا سا آپ نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کی جو ہے سارے سپائسیز بھی بتاتی ہوں ابھی فیل حال آپ کو یہ پروسیزر میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو میرمنٹ کپس اور سپونز بھی ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں ویورز جب یہ جو ہے سوٹ سوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ نے چکن ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہاف کے جی چکن چلا گیا ساڑھے تین سو گرام پیاز میں مطلب دو بڑے بڑے پیاز اور جو ہے تین سے چار لیسن کے جوے چوبڑ یہ اب چلے گئے ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے ذرا سا فلیم پھائی کر کے اس کی بنائی کریں گے چکن کا پانی جو ہے چھوڑنے نہیں دینا اگر اس کی جو ہے فلیم سلو رہے گا تو چکن جو اپنا پانی چھوڑ دے گا وہ ہم نے کام نہیں ہونے دینا اس لیے ہائی فلیم پہ اس کا جلدی سے جو ہے پانی ایڈروب کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میں باپ کو میرمنٹ کپ سے ایک دفعہ پیچھتے رکھاتی چلوں یہ دیکھیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ وان کپ ہے یہ ہاف کپ ہے یہ کوارٹر کپ ہے اور یہ وان بائک شیل کپ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بور کریں ان سب کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان jurisdiction ٹھیک على چپ سے اگر چیہیں اس کا بار عگو ingeri ہوں یہ تک �ビ نہیں ہے یہ ایڈر کو کپ ہے یہ سب شیل کپٹ ہے یہ واق کرنے پاب ہوا ہے یہ سب کوپٹ ہے یہ کپ کریں یہ سب کوپٹ ہے 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 اب کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ج Again ایسی چکن کو کلر آ جائے گا میں آپ کو اس کا نیکس کو چیزر بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورڈز کہیں کہیں سے چکن کا کلر آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جب ایسی سیچویشن ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہے آپ نے جو ہے اس میں یہ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے one and half cup یوگھرٹ لیکے ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایک پیکٹ آپ نے کریم کا ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو جو ہے بلینڈ کر دینا ایک کریم کا پیکٹ 1&2 cup یوگرٹ ایس کو میں بلینڈ کرتی ہوں اس کو بلینڈ کرنے کے بات یہ جو ہے چکن ہمارا ہو گیا تھا کلر اس نے نکال لیا تھا یہ کریم اور دہی کا میکسچر 1&2 cup دہی اور ایک کریم کا پیکٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے اب پوک ہوگا کورما اسی کے ساتھ جو ہے اس میں جائے گا 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون جو ہے وائٹ پیپر بلیک پیپر انڈ پہ ڈالیں گے ابھی فیلحال وائٹ پیپر اور اس میں سالٹ میں ایڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے now viewers you can see اس میں جو ہے میں نے وائٹ پیپر اور جو ہے سالٹ 1 ٹی سپون دونوں چیزیں ایڈ کر کے ان کو اچھے سے ہلا دیا ہے اب کیا کرنا ہے اب جو ہے اس کو میں لٹ دوں گا ٹھیک ہے لٹ دے کے اس کو کوک ہونے دوں گی ٹھیک ہے یہ جو ہے چکن اچھے سے گلز ہے پھر اس کا جو ہے لاسٹ پہ تڑکا لگانا ہے یہ دیکھئے میں نے لٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے اب چکن کے گلنے کا میں انتظار کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا نیکس پروسیجر یہ دیکھیں ویورز جب ذرا سا یہ جو ہے کوک ہونے لگے اس میں آپ نے جو ہے ہاف کپ پانی آٹ کر دینا ٹھیک ہے کیا کیا تھا ساڑھے تین سو گرام پیاز لے کے ٹھیک ہے تین سے چار جو ہے لیسن کے جو ہے چوبڑ کر کے اس کو ہم نے ہاف کپ اوئل میں تھوڑا سا سوٹ کیا سوٹھے کیا پھر اس میں ہاف کے جی چکن ایٹ کیا ٹھیک ہے اس میں پھر جو ہے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون وائٹ پیپر گیا ٹھیک ہے پھر جو ہے اس میں اسی کے ساتھ ون انڈ ہاف کپ یوگرٹ اور ایک پیکٹ جو ہے کریم کا اچھے سے بلینڈ کر کے آپ نے ڈالنا ہے ویسے نہیں ڈالنا آپ کی جو ہے کورما بلکل خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب جو ہے اسی میں اسی کے ساتھ ہاف کا پانی آٹ کر کے اس کو لیڈ دے دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو کھونے دیں جیسے یہ جو ہے چکن گل جائے گی پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ جو ہے تڑکت بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز جب جو ہے almost 80 چکن گل جائے اس میں 1 table spoon سرکا جائے گا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے اس میں black paper جائے گی quarter teaspoon ٹھیک ہے quarter teaspoon جو ہے black paper جائے گی اس کو میں جو اچھے سے ڈال دوں بھوڑی سی پلیٹ کے ساتھ سپکی رہ گئی ہے بلکل میرمنٹ کے ساتھ recipe ہے اس لیے کچھ بھی ہم waste نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو اب میں ہلاتی ہوں یہ دیکھیں جو ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں اب آپ کو next جس کا procedure بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے quarter cup oil لے کے پین میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے چار گول لائل مرچ ہیں ٹھیک ہے تین لونگ ایک بڑی لائچی اور one teaspoon جو ہے زیرا یہ ایڈ کرنا ہے آئل میں ٹھیک ہے پارٹر کپ آئل میں یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اس کا جو ہے تڑکا بنا کے لاسٹ پر اس کے اوپر تڑکا لگی گا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر جب ادام آئیں گے چھیلے ہوئے یہ دیکھیں ویورز چکن جو ہے ہمارا بولی طرح گل چکا ہے اب آپ نے ادھر بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے چکن جو ہے الگ کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چکن میں نے سیپرٹ کر لیا اور یہ جو ہے مکسٹر اس کو ایک دفعہ پھر سے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں بلینڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز بلینڈنگ کے بعد دوبارہ ایڈ کر کے ٹھیک ہے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے اور جو ہے دوبارہ سے فلیم آن کر کے اس کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اب جسٹ جو ہے اس کا تڑکا رہ گیا ہے اور بادام رہ گیا ہے اس کو جو ہے لٹ دیکھیں جو اس میں تھوڑی سی کسا ہے وہ اس کو کوک کمپلیٹ کرتی ہوں پھر میں آپ اس کو اس کا جو آپ کو تڑکا بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز جب بلکل لاسٹ ہو جائے ون ٹیبل سپون سیرکے کا مزید ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیبر ایک دفعہ پھر سے آئٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو جب میں اچھے سے ہلاتی ہوں یہ اب آپ جو ہے اس کی جو ہے گریوی بھی بڑی زبردست کھولی بنی ہے اکثر لوگ جو ہے گریوی زیادہ لائک کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں تڑکے والی چیزیں جو میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تڑکا بنانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو کوک ہونے کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے لاسٹ سٹیج پہ اس میں جو ہے دو ہری ملچے جائیں گے ساتھ بادام جائیں گے ٹھیک ہے بادام چلے گے اور یہ جو ہے تڑکا یہ اچھے سے جو ہے پڑک ہو جائے تو اس میں جو ہے تڑکا جائے گا یہ دیکھیں زبردست یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو لاسٹ سٹیج اس میں اسے اوپر جائے گا ٹھیک ہے یہ چلا گیا یہ دیکھیں زبردست قسم کی جو ہے لوک آپ ہماری جو ہے آ چکی ہے اگر آپ آپ چاہے تو اسی طرح سے جو ہے کھولی گریوی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو مزید اس کی جو ہے گریوی اور جو ہے ٹرائے کر سکتے ہیں جو ہے بیسک ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے بہت زبردست ریسیپی ہے بنتی ہے میرے پیج کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو فیس بک پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہو کمنٹ دیں بہت زبردست ریسیپی میں اس کو بہت سکے تو آپ کو بہت زبریں گی سکتے ہو کلے جو ہے لیکن جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے موسیقی